دوستو میرے یہ کمپیٹر سسٹم جو کی چلنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے ایکٹریس میں پرولم کیا ہے جب بھی اس کو سٹارٹ کرتا ہو تو اس میں بیپ کی آواز آتی ہے اور اس پہ کچھ بھی سٹارٹ نہیں ہوتا ہے جیسے کی یہاں پہ آپ کو چیک کر کے بتایا تو میں اس کو یہاں پہ سٹارٹ کر رہا ہوں یہ پاور اون کر کے اس کا پاور بٹن اون کیا تو یہ سٹارٹ جب ہوتا ہے تو یہاں پہ میسی شو کرتا ہے میرا بیپ ایرر 1,2,3,4 تو یہاں پہ کنٹریسٹی 4 بیپ آتی ہے 1,2,3,4 تو یہ جو بیپ آتی ہے یہ کوئی نہ کوئی ایرر میسی جیتا ہے کہ اس میں یہ پرولم ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو اپنی اس دیکسٹوپ کمپیٹر کو ٹرابل شوٹ کرنا بتاؤں گا کہ کیسے آپ اس پرولم کو ٹھیک کر سکتے ہیں یہاں پہ بہت ساری پرولم ہو سکتی ہے تو اس کو سٹیپ بائی سٹیپ چیک کریں گے کہ اس میں کیا پرولم ہے تو اس کو کیسے ٹرابل شوٹ کرنے اس لئے آپ کو اس ویڈیو کو لاستک جور دیکھ رہے ہیں نوشکہ دوستو میرا نام ہے سنجی اور آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل دا انسٹوپل پاور تو لیٹسٹار دا ویڈیو دوستو پرولم کو سولف کرنے کے لئے سب سے پہلے مجھے اپنے اس ڈکسٹوپ کا جو ڈھککن ہے اس کو سائٹ کبر اس کو کھوڑنا ہے سائٹ کبر کو کھوڑنے کے بعد دیکھنا ہے کس میں پرولم کیا ہے یہاں پہ بہت ساری کمپوننٹ ہوتے ہیں جس میں پرولم ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے اس کا یہ جو پاور یونٹ ہے وہ خراب ہو سکتا ہے اس میں لگی ہوئی ریم بہت پرولم ہو سکتی ہے یا آپ کا مین پروسیسر جو سی پیو یہ پرولم دے سکتا ہے تو ہم سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں گے کہ اس میں کیا پرولم ہے سب سے پہلے ہم جو ہے ریم کو چیک کریں گے یہاں پہ دیکھیں میرے دو ریم لگی ہوئی ہے اگر اس میں سے ایک ریم خراب ہو تب بھی پرولم آتی ہے اگر دونوں خراب ہو تب بھی پرولم آتی ہے یہاں پہ ایک ریم کو میں نکال لیتا ہوں ہو سکتا ہے میری یہ واری ریم خراب ہے اور دوسری سے ہی ہے تو چیک کرتے ہیں ایک ریم کو میں نے نکال دیا اب اس کی پاور کو کیا آن اب یہاں پہ سٹارٹ بٹن کو آن کر دیا اب دیکھتے ہیں سسٹم آن ہوتا ہے جو نہیں تو ہو سکتا ہے میری جو دوسری ریم وہ ٹھیک ہے اور یہ واری ریم پرولم ہے سسٹم کو کیا بند اب سسٹم کی جو دوسری واری ریم ہے اس کو نکالتا ہوں اور جو دوسری پہلے واری ریم ہے اس کو یہاں پہ لگا کے دیکھتا ہوں اب سلوٹ کو بھی چینج کر کے دیکھ لیں جہاں پہ میری دیکھو چار سلوٹ لگی ہوئی ہے تو ہو سکتے ہیں میری سلوٹ پرولم ہو ڈسٹ ہو تو میں نے یہ دوسری ریم لگائی ہے پریس کر دیا اب دیکھتے ہیں سسٹم آن ہوتا ہے جو نہیں تو سیم ایسے جا رہا ہے دوستو میری دونوں ریم کے ساتھ دیکھئے فور ٹائم بیپ ابھی بھی دے رہا ہے تو ریم کا ایشو تو نہیں ہے جہاں پہ میری دونوں ریم جو ہیں نہیں چل رہی ہے ہو سکتا ہے ریم میری ٹھیک ہے کئی اور پرولم ہے یہ میرا پاور سپلائی اس کی جو کنیکٹر ہے اس کو ایک بھائی نکال کے پھر سے لگا لیتا ہوں سکتا ہے یہ پرولم ہو سکتے ہیں دسٹ کی بجے سے بھی ہو سکتا ہے آور ہیڈ کی بجے سے بھی ہو سکتا ہے یا یہ میرا پروسیسر ہے اس پروسیسر میں پرولم ہو سکتی ہے آپ کو کرنا کیا ہے اس کو ایک بھائی نکال کے یہاں سے پروسیسر کو کلین کر کے لگانا ہے دیکھیں یہاں پہ بہت ساری ڈسٹ ہے یہ دیکھیں یہ ہیٹ زیادہ ہو جاتا ہے تب بھی دکت آتی ہے میں اپنے پروسیسر کو چیک کروں گا یہ کھول کے یہ پروسیسر کو میں نے یہاں سے کھول گیا یہ ہے ہیٹ سنک یہ دیکھیں یہ میرا جو اس کا پیسٹ لگا ہوا ہے یہ تو بالکل سوک گیا ہے یہاں پہ بھی بلکل سوکھا ہوا ہے مجھے اس کو ساف کر کے لگانا ہے ایک بار اور اس پہ نیا کولنگ پیسٹ یہاں پہ لگانا ہے یہ میرا پروسیسر ہے اس سسٹم کا یہ دیکھیں تو یہاں پہ میں نے اس پہ سیلکون کولنگ پیسٹ لگا دیا ہے تو یہ جو میرا لوک باری سائیڈ ہے یہاں پہ دیکھ رہے ہو یہ مجھے یہاں پہ بھی دیکھیں یہاں پہ انٹیگیشن دے رکھی ہے لوک ایرو بنا ہوئے تو مجھے اس طریقے سے اس کو لگانا ہے اس کو کر دیتے ہیں لوک یہ کر دیا ہے میں نے اس کو ٹائٹ ٹائٹ کرنے کے بعد اس کا جو ہیٹ سنک ہے اس کو ساف کر کے یہاں پہ لگا دیتا ہوں اور اس کے چاروں سائیڈ کے لوک کو مجھے ٹائٹ کر دینا ہے اوکے یہاں سے ان بائروں کو انہوں سے ارجسٹ کر دیا اور یہاں پہ رہم کو بھی لگا لکتوں رہم کو بھی آپ نے یہاں سے ساف کر لینے نہیں کر لینے نہیں اریزر کا یوز کر سکتے آپ اس کو ساف کرنے کے لئے میں فیلال اس کو تو یہاں پہ میں نے اریزر کی مطل سے اس کو ساف کر دیا ہے اپنی رہم کو ان کو یہاں پہ ارجسٹ کر رہا ہوں تو یہ اس کو تھوڑا سا اٹھا لیتا ہوں تاکہ میں رہم اچھے سے لگا سکو یہ یہاں پہ اپنی رہم کو لگا دیا سلوٹ ون پہ یہ سلوٹ سیکل کٹ دیکھ لینا آپ نے اس حساب سے لگانے اوکی تو یہ تو میں نے لگا دیا اب ایک بار اس کی پاور اون کر کے دیکھ لیتے ہیں تو یہ میں نے مین پاور اون کری اور اب اپنے سی پیو کو کرتا ہوں یہاں سے پاور اون دوستو ہمارا جو مشن ہے وہ سکسیس ہو گیا ہے یہاں پہ دیکھئے میرے کمپیٹر کی سکرین وہ یہاں پہ آ گئی ہے بینڈو لڈنگ ہونا شروع ہو گئی ہے یہاں پہ دسٹنگ اور ریٹنگ کی پرولم تھے جس کے وجہ سے جو میرا سسٹم بار بار بیپ کر رہا تھا یہاں پہ میں بہت خوش ہوں کہ میرا سسٹم یہ اون ہو گیا اگر آپ کے سسٹم میں بھی ایسی پرولم آتی ہے تو آپ اس کو ٹھیک کر سکتے اس طریقے سے یہاں پہ پرولم کیا دی آپ کے سسٹم میں ہو سکتا ہے ریم پرولم تو آپ کو ریم کو صاف کرنا ہے دو ریم لگی ہے تو اس کو برن وی ون آپ نے لگا کے چیک کرنا ہے سیکن لیے آپ کا جو سی پیو فین وہ اوبریٹنگ ہو رہا ہے جس کے باس آپ کا سسٹم سٹارٹ نہیں ہو رہا تو آپ کو اس کو کلین کرنا ہے اور اس میں کوننگ پیسٹ لگانا ہے جس کی وجہ سے یہ پرولم آ رہی ہے وہ شوٹڑ ہو جائے گی اگر پھر بھی پرولم شوٹ نہ ہو تو آپ ایک بار ایس ایس چینج کر کے دیکھ لیں گے اس کی پاور کو دیکھ لیں گے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو اچھے لگے ہوگی ویڈیو اچھے لگے ایسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں ملتے ایک اور انٹرسنگ ویڈیو ساتھ تب تک اپنا دھیان رکھیں تھینکس فور واشنگ